ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ ? ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں ٹاپ فیلمی بوائی چینل پر گائز فینٹیسی موویز تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی لیکن جو موویز میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ آپ لوگوں نے مس کر رکھی ہوں گی کچھ لوگوں نے دیکھی ہوں گی لیکن بہت سارے لوگوں نے ابھی تک ان موویز کو نہیں دیکھا ہوگا دوستو ان موویز میں آپ کو بیسٹ سٹوری اور اندیکھی میجیکل چیزیں دیکھنے کو ملے گی جو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی ویڈیو کر دو لائک اور چینل کو کر دو سبسکرائب ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر نائن وارکرافٹ اس فلم کو دوزار سولہ میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم ڈوی پر سکس پوائنٹ ایٹ کی ریٹنگ دی گئی ہے اس فلم کو روٹن ٹیمیٹوز کی طرف سے ٹوینٹی ایٹ پرسنٹ کے ووڈ ملے ہیں دوستو اس فلم میں دکھا گیا کہ کچھ آن دیکھے کریٹرز آرث پر آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیتے ہیں گائز فلم ایڈوینچر اور فینٹسی سے بھری پڑی ہے اس سے آگے کی سٹوری دیکھنے کے لیے آپ کو پوری فلم دیکھنے پڑی جی نمبر ایٹ اس فلم کو دوہزار تیرہ میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم بی پر 6.3 کریٹنگ دی گئی ہے اور اس فلم کو روٹن ٹیمیٹوز کی طرف سے 58% کے ووٹ ملے ہیں دوستو اس فلم میں دکھا گیا ہے کہ اوز ایک سرکس میں کام کرنے والا چھوٹا سا جادوگر ہوتا ہے اور پھر ایک دن ایک بڑا سا ہوا کا جھوکہ اوز کو اڑا لے جاتا ہے اس کے بعد اوز ایک الگی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اس سے آگے کی سٹوری جاننے کے لیے آپ کو پوری فلم دیکھنے پڑے گی جان کارٹر اس فلم کو 2012 میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم بی پر 6.6 کریٹنگ دی گئی ہے اور روٹن ٹیمیٹوز کی طرف سے 52% کے ووٹ ملے ہیں اس فلم کو دوستو اگر آپ مارس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس فلم کو ایک بار ضرور دیکھیں کیونکہ اس مووی میں مارس پر رہنے والے الگ الگ کریٹرز دکھائے گئے ہیں اور یہ فلم بیسڈ ہے فینٹسی سکائی فائی ایکشن کے اوپر اور یہ فلم ہندی میں بھی ڈب ہے اگر آپ لوگ انہیں نہیں دیکھی تو ایک بار ضرور دیکھیں نمبر سکس دب بی ایف جی اس فلم کو 2016 میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم بی پر 6.4 کریٹنگ ملی ہے اور روٹن ٹیمیٹوز کی طرف سے 75% کے ووٹ ملے ہیں یہ فلم بیسڈ ہے فینٹسی اور ایڈبینچر کے اوپر ویسے تو یہ فلم باکس آفیس پر اچھی نہیں چلی تھی لیکن اس فلم کی سٹوری اور جو چیزیں اس فلم میں دکھائی گئی ہیں بہت ہی کم مال کی تھی اگر آپ کو فینٹسی اور ایڈبینچر موویز دیکھنا اچھی لگتی ہیں تو یہ موویز ضرور دیکھنا نمبر 5 آلیس ان ونڈر لینڈ اس فلم کو 2010 میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم بی پر 6.4 کی ریٹنگ دی گئی ہے اور روٹن ٹیمیٹوز کی طرف سے 51% کے ووٹ ملے ہیں اس فلم کو دوستو اس موویز سیریز میں ابھی تک دو فلمیں آ چکی ہیں ایک تو یہ والا پارٹ ہے اور وہ دوسرا والا 2015 میں آیا تھا بیسکلی اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ آلیس ایک گڑھے میں گر جاتی ہے اور پہنچ جاتی ہے میجیکل فینٹسی وائیڈ میں تو دوستو اس سے آگے کی سٹوری جاننے کے لیے آپ کو پوری مووی دیکھنی ہوگی نمبر 4 کلیش آف دا ٹائٹنز اس فلم کو 2010 میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم گی پر 5.8 کی ریٹنگ دی گئی ہے اور روٹن ٹیمیٹوز کی طرف سے 27% کے ووٹ ملے ہیں اس فلم کو تو دوستو اس فلم کو کافی سارے لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا اور جنہوں نے نہیں دیکھا تو دیکھ لینا فلم میں دکھایا گیا ہے کہ فارسیاس نام کا بندہ ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بڑے ٹائٹن کو مار گنایا ہے اور فارسیاس اس سفر پر نکل پڑتا ہے اسے مارنے کے لیے کیا وہ لاس تک اسے ہر آپ آئے گا یا نہیں اسے آگے آپ کو مووی میں ہی دیکھنا ہوگا نمبر تھری مل افیسنٹ اس فلم کو دوہزار چودہ میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم ڈی پر 7.8 کی ریٹنگ دی گئی ہے اور روٹن ٹیمیٹوز اس طرف سے 54% کی ووٹ ملے ہیں اس فلم کو گائز یہ والی مووی انگلیس میں اویل بیل ہے ہندی میں نہیں ہے اور اس مووی کا جو پارٹ ٹو آیا تھا دوہزار انیس میں وہ والا پارٹ آپ ہندی میں انجوائے کر سکتے ہو گائز اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ مل افیسنٹ کا جو کنگڈم ہوتا ہے اس پر کچھ اندھے کے کریٹرز حملہ کر دیتے ہیں کیا مل افیسنٹ ان کو روک پائے گی یا نہیں آپ کو فلم میں دیکھنا ہوگا نمبر ٹو اسٹار ڈسٹ اس فلم کو دوہزار سات میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم ڈی پر 7.6 کی ریٹنگ دی گئی ہے اور روٹن ٹیمیٹو کو طرف سے 76% کے ووٹ ملے ہیں اس فلم کو یہ فلم بیسڈ ہے فینٹیسی اور رومانس کے اوپر جو آپ کو بہت پسند آئے گی بیسکلی اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکا سات میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے ایک تارہ آسمان سے ٹوٹتا ہے اور پھر وہ لڑکی اس لڑکے کو کہتی ہے کہ کیا تم وہ تارہ میرے لیے لا سکتے ہو اور پھر وہ لڑکا نکل پڑتا ہے اس تارے کو ڈھونڈنے کے لیے اس سے آگے کی سٹوری آپ کو مووی میں دیکھنی ہوگی نمبر ون آواتار اس فلم کو 2009 میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو آئی ایم ڈی پر 7.8 کی ریٹنگ دی گئی ہے اور روٹن ٹیمیٹوز کی طرف سے 82% کی ووٹ ملے ہیں اس فلم کو اس فلم میں الگ الگ کریٹرز دکھائے گئے ہیں جو نورمل زندگی سے الگ ہیں یہ فلم کافی ہٹ رہی تھی اور اس فلم کا پارٹ 2 2021 میں آنے والا ہے تو گائز یہ تھیں کچھ فینٹیسی جنگل ایڈوینچر موویز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں